یہاں سے مسنف علی الرحمہ کتاب اللہ کی سیغہ اور لغت کے اعتبار سے چوتھی قسم معول کو بیان کر رہے ہیں معول کس کو کہتے ہیں؟ مشترک یہ ہر اس معنی کو کہتے ہیں کہ جس کو ترجیح دی گئی ہو مشترک سے بعض وجوہی ہیں یعنی اس کے بعض وجوہ کو ترجیح دی گئی ہو من المشترکی مشترک سے بغالب رائے اور یہ ترجیح کس کے ساتھ دی گئی ہو غالب رائے کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو معول کے لفظ کا پتہ ہونا چاہیے کہ معول تو یہ تو آپ کو پتہ یہ اسم مفہول کا سیغہ ہے معول باب تفعیل سے اس کے حروف اصلی حمزہ وعولہ میں آئی بات سمجھ یہ آل یعول اسے معخوض ہے آل یعول اس کے معنی کیا آتے ہیں ترجیح دینے کیا آتے ہیں ادارہ جہا اب آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر کیا کر دیں ترجیح دے دیں فوقیت دیں اور اسی طرح باب تفعیل سے اول تو اس کا مطلب حقق تو تحقید کرنا آئی بات سمجھ میں اور سرف تو پھیرنے کے معنی میں بھی آتا ہے سرف تو پھیرنا موڑنا تعویل تحقید کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پھیرنے کے تصریف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو کیسے مثال کے طور پر جب آپ نے مشترک کے معنی میں سے ایک معنی کو متعین کر دیا تو گوئے کہ آپ نے ان کو تمام معنی محتمل سے پھیر کر ایک معنی کی طرف کر دیا آئی بات سمجھ میں مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی تعریف کے اندر خیر لگائی ما ترجح یہاں پر آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ یہاں پر معول سے مراد وہ معول ہے جو مشترک سے حاصل ہوا ہے ترجیح کے بعد جو مشترک سے حاصل ہوا ہے ترجیح کے بعد نہ کہ مطلق معول اس سے مراد ہے مطلق معول اس سے مراد نہیں ہے بلکہ اس سے وہ معول مراد ہے جو ترجیح کے بعد مشترک سے حاصل ہوا ہے آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں خفی مشکل اور مجمل جب اس کا خفاہ زائل ہو جاتے ہیں آگے آرہے ہیں خفی مشکل اور مجمل جب اس کا خفاہ زائل ہو جاتے ہیں دلیل زنی کے ساتھ تو وہ بھی معول ہو جاتے ہیں خفی مشکل اور مجمل جب اس کا خفاہ زائل ہو جائے دلیل زنی کے ساتھ تو وہ بھی معول ہو جاتے ہیں اور ایک یہ معول ہے تو یہاں پر معول سے کونسا معول مراد ہے وہ معول جس کو مشترک یعنی مشترک کی جو معنی ان کے معنی میں سے ایک معنی کو ترجیح دے دی گئی ہو تو اس سے وہ والا معول ہو تو وہ وہ ما مشترک یہ اس معنی کا نام ہے ترجیح کہ جس کو ترجیح دی گئی ہو من المشترک مشترک سے باز وجوہ ہیں اس کے باز وجوہ کو مشترک سے ترجیح دی گئی ہو باز وجوہ کا مطلب ایک وجہ کو ترجیح دی گئی ہو بغالب رائے اور یہ ترجیح کس کے ساتھ دی گئی ہو غالب رائے کے ساتھ ہو زنِ غالب غالب رائے چاہے خبر واحد سے حاصل ہو چاہے غالب رائے قیاس سے حاصل ہو یا پھر تعمل سے حاصل ہو نفس سیغہ میں غور و فکر کرنے سیاستیاب اور سباق سے حاصل ہو جیسے قرآن کریم کی آیتیں مبارکہ ہیں وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَتْ تَصْوِيَامِ الرَّفَسِ تِلَانِ سَارِكُمْ اور اسی طرح قرآن کریم میں دوسری آیتیں اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ دوسری پہلی جگہ پر اَحِلَّا اور ایک اور جگہ پہ اَحَلَّا باپ اے کے سیغہ الگلہ اَحِلَّا یہ سیغہ مجمول کر اور اَحَلَّا یہ معلوم کسی ہے باپِ فحال سے تو پہلی جگہ پہ جو یہ اَحَلَّ يُحِلُ اَحِلَّا پہلی جگہ پہ وہ معنی حلال کے استعمال ہے اَحِلَّ لَكُمْ حلال کر دی گئی ہے تمہارے لئے اور دوسری جگہ پر اَحَلَّنَا یہاں پر یہ بمانے خلول کے استعمال ہے بمانے اترنے کے بمانے اتارنے کے اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَتِ تو یہ معنی آپ کو کیسے پتہ چلے یہ سیاغ سے آپ کو پتہ چلے کس سے سیاغ سے سیاغ سے آپ کو پتہ چلے نہیں بلکہ آپ کو یہ کس سے پتہ چلے سیغا میں تعمل کرنے سے سیغا میں تعمل کرنے سے دیکھو اگر آپ وہاں پر وَحِلَّ لَكِمْ اتارنے کے کر دوگے وَحِلَّ لَكُمْ کہ اتاری گئی ہے تمہارے لئے تو یہ پھر اس کا معنی بگڑ جائے گا اور یہاں پر احل لنا اگر اس کے معنی حلال کر دوگے تو بیسے بھی تو اس کے معنی یہاں پر حلال مناسب نہیں آئیں گے تو آپ کو نفس سیغا سے پتہ چلا تو وہاں پر آپ نے وَحِلَّا کا جو سیغا تھا احلال باویف حال اس میں دو احتمال تھے یہ بمانے اتارنے کے اور بمانے حلال کی تو آپ نے پہلی جگہ پر ایک معنی کو ترجیح دے دی تو یہ ترجیح آپ نے کس سے دی نفس سیغا میں غور پہ کر کر اور دوسری جگہ پر آپ نے دوسرے معنی کو ترجیح دی یعنی اتارنے والے معنی کو تو یہ آپ نے ترجیح کس سے دی نفس سیغا کبھی کبھار آپ سیاق کے ذریعے سے ترجیح دیتے ہو جیسے کہ قرآن کریم کے اندر سلاس از قروع میں وہاں پر قروع کا لفظ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے ماہ قبل کو دیکھ کر اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد حیز ہے اس سے مراد کیا ہے حیز ہے کیونکہ تذکرہ کس چیز کا چلنے تلاخ پر تذکرہ چلنے اور تلاخ میں محتبر دہر ہوتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے حیز ہوتا ہے تو اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن سے مراد کیا ہے تو حاصل ہمیں یہ ملا کہ معاول یہ مشترکی ایک قسم ہے اور اس کے ایک معنی کو مشتہد کی تعویل سے ترجیح دے دی جاتی ہے اور ترجیح سے پہلے وہ لفظ مشترک ہوتا ہے اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ معاول کو لفظ کی اقسام میں سے شمار کیا معاول کو لفظ کی تقسیم باعتبار سیغہ اور لغت کے یہ کس کی تقسیم ہو رہی ہے لفظ کی تقسیم باعتبار سیغہ اور لغت کے تو کہتے ہیں کہ بھئی معاول کو لفظ کے اقسام میں سے شمار کیا لینی لفظ کی تقسیم سیغہ اور لغت کے اعتبار سے اس میں اس کو شمار کیا حالانکہ معاول یہ تو تعویل فیل سے حاصل ہوتا ہے آپ جب تعویل والا کام کرتے ہو تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے معاول وَإِنَّمَا يَحْسُلُو بِفِعَلِ تَعْوِيل معاول یہ تو فیلِ تَعْوِيل سے آپ کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ حکم تعویل کے بعد کس کی طرف مضاف ہوتا ہے يُضافِ الى السیغت سیغے کی طرف مضاف ہوتا ہے لأن الحکم بعد تعویل يُضافِ الى السیغت لأن اضافة الحکم الى الدلیل الى اقویٰ اولا حکم کی اضافت تلیل الى اقویٰ کی طرف یہ زیادہ اولا ہے وَلِذَا عَزَافِ الْحُکْمَ فِي الْمَنْسُو صَلَيْهِ الْنَسِ لَا الْعَلَّةِ فِي اس وئے سے حکم کی اضافت منصو صلیل الى نس کی طرف ہوتی لأنه اقویٰ منها کیونکہ یہ اس سے اقویٰ ہے قَلْ مُجْمَلِ اِذَا لَهِ الْقَوُ الْبَيَانِ بِخَبْرِ الْوَا يَكُونِ ذَلَكَ ثَابِتًا قَتْعًا وَالْحَالُ أَنَّ خَبْرَ الْوَاهِدِ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ فَالْحُکْمُ بعدَ الْبَيَانِ اُضافَ الْمُفَسَّرِ لِكَوْنِ اَقْوَىٰ الْخَبْرِ الْوَاهِدِ یہاں سے انہوں نے جواب دیا لَأَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَ التَّعْوِيلِ يُضَافُ الْسِيغَةِ یہاں سے جواب ہے اشکال تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اشکال یہاں پہ یہ ہوا کہ آپ نے مؤول کو لفظ کی قسم میں لیانی لفظ کی تخصیم سیغہ اور لغت کے دیوار سے آپ نے مؤول کو اس کی قسم قرار دیئے حالانکہ مؤول یہ تو مشتہد کا فعل ہے کیونکہ مؤول یہ تو تعویل کے بعد حاصل ہوتا ہے اور تعویل فعل کس کا ہے مشتہد کا تو آپ کیسے اس کو لفظ کی قسم قرار دیئے تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ حکم کی تعویل کے بعد اضافت کس کی طرف ہوئی ہے سیغے کی طرف نا تعویل کے بعد اضافت کس کی طرف سیغے کی طرف ہوتی ہے نا جیسے ہم نے یہاں پر احل لکم لیلت السیاں میں رفضی تو احل کے معنی ہم نے وہ معنی حلال کے قرار دیئے تو آپ احل کے جو ہم معنی حلال کے قرار دے رہے ہیں اور اس کا جو حکم ہم نے حلال رکھا ہے اس کی اضافت کس کی طرف مجتہد کی طرف ہو رہی ہے سیغے کی طرف سیغے کی طرف تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے معول کو لفظ کی قسم کہا اس وجہ سے ہم نے معول کو لفظ کی قسم کہا یہ بات آپ کو سمجھ میں حالی ہو اس کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے لیکن یہ باتیں کرنا ضروری ہے تاکہ چیزیں آپ کے ذہن بچھلے سال میں یہ باتیں نہیں بتایا بس سال پتہ نہیں والقسم الثانی فی وجوہ البیان جب مصنف علی الرحمہ اچھا ہاں حکم تو یہ لکھا ہے وحکمہ العمل بھی علی احتمال الغلط اور معول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے علی احتمال الغلط لیکن ساتھ ساتھ اس میں غلطی کا احتمال بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم نے اس کا جو معنی نکالا ہو یہ غلط ہو تو معول کے اوپر حکم کرنا معول کے حکم پر معول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے لیکن ساتھ ساتھ اس میں آپ کو یہ بھی احتمال ہو یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے یہ کیا ہو جو ہم نے معنی اس کا تعویل کے بعد ہم نے جو اس کا معنی لیا شاید وہ معنی اس کا غلط ہوتا ہے تو یہ مفید یقین نہیں ہوتا مفید عمل ہوتا ہے قطعیت کا فائدہ نہیں دیتا اس کا حکم سنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یعنی اس پر عمل کرنا واجب تو ہے لیکن اس کا معول کے حکم پر عمل کے اعتقاد رکھنا یہ واجب نہیں اس کا عقیدہ رکھنا واجب نہیں اگر کوئی شخص معول کا انکار کر دے تو اس کی تفیر بھی نہیں کی جائے گی اس کی تفسیق کی جائے گی اگر کوئی کہتے ہیں کہ بھئی میں معول کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرتا ہوں تو ایسے آدمی کافر نہیں ہے بلکہ کیا ہے پاسر کیونکہ اس نے دلیلِ ذننی کو جھٹلا ہے دلیلِ قطع کو اس نے نہیں جھٹلا ہے بس اس کا یہی حکم تھا کیونکہ تعویل آپ رائے سے بھی کر سکتے اگر تعویل رائے سے حاصل ہو تو اس میں غلطی کا بھی احتمال ہے اور درستگی کا بھی احتمال ہے اور اگر خبر واحد سے تعویل کیا ہو جائے تعویل حاصل ہو جائے تو پھر وہ بھی خبر واحد تو ذننی ہوتا ہے تو اس کا منلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے اس کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی تفسیق کی جائے گی وَالْقِسْمُ السَّانِ وَحُکْمُهُ اور اس کا حکم عَلَعَمَلُ بِهِ اس پر عمل کرنا ہے عَلَى اَحْتِمَالِ الْغَلَطِ غلطی کے احتمال کو مد نظر رکھتے ہوئے وَالْقِسْمُ السَّانِی یہاں سے دوسری تقسیم شروع ہو رہی ہے جب مُسَنِّفَ الْعَلْرَحْمَهُ لفظ کی سیغہ اور لغت کے اعتبار سے جو پہلی تقسیم تھی اس سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے دوسری تقسیم وہ تقسیم کیسے لفظ کی سیغہ اور لغت کے اعتبار سے بھی خاص یہ لفظ ہوتا ہے عام یہ بھی لفظ ہوتا ہے مشترک یہ بھی لفظ ہوتا ہے اور معول بھی لفظ ہی ہوتا ہے آئی بات سمجھ معول اگرچہ تعویل کے بعد معنی حاصل ہوتے ہیں لیکن اس معنی کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے اسی لفظ کے ساتھ ہوتا ہے جس لفظ کے اس معنی میں سے اس معنی کو متعین کیا جا جگہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے لفظ سیغہ اور لغت کے اعتبار سے ظاہر یہ تقسیم ہے سیغہ اور لغت کے اعتبار سے کیسے یہ تقسیم ہے لفظ تو ہے لیکن سیغہ اور لغت کے اعتبار سے کس طرح ہے دیکھو جب سیغہ اور لغت کے اعتبار سے یہ اس طرح بنتا ہے سیغہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے حروف اصلی اور ذائر تو عام یہ جمع کا سیغہ ہے اور خاص کہ عموماً ایک فرد پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے تو اس میں جمعیت آ رہی ہے انفراد آ رہے آئی بات سمجھ میں تو اس وجہ سے اس کو کہا کہ سیغہ اور لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے معنی لغت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی اور سیغہ کا مطلب ہے کہ سیغہ کے بدلنے سے وہ خاص ہو جائے یا عام ہو جائے یا مشترک ہو جائے معنی کے بدلنے سے وہ مشترک ہو جائے خاص ہو جائے آئی بات سمجھ یعنی معنی کا مطلب لغت کے اعتبار سے یہ پتہ چلا آپ کو دوسری تقسیم فی وجوی البیان بی ذالک النظمی اسی لفظ کے بیان کے اسی لفظ کے بیان کے طریقوں کے بیان وَلْقِسْمُ الثَانِي اور دوسری تقسیم فی وجوی البیان بی ذالک النظمی اسی لفظ کے وضاحت کے طریقوں کے بیان بیان کے مطلب اصل میں وضاحت ہوتا ہے عربی میں بیان کس کو کہتے ہیں وضاحت اور وجوہ یہ وجہ ان کی جمع ہے اس کے معنی ہوتے ہیں طریقے کے وہی اربعہ دن اور وہ چار طریق ہیں والقسم الثانی فی وجوہ البیان بیدالک النظمی اسی لفظ کہے تو پہلی جو تقسیم تھی وہ لفظ کی باعتبار سیغہ اور لغت کے تھی یہ جو دوسری تقسیم ہو رہی ہے یہ باعتبار وضاحت کے ہیں باعتبار وضوح اور خفا کے بیان کا مطلب ہوتا ہے اظہار وضاحت اور خفا کا مطلب کیا ہوتا ہے کوشیلگی تو یہ لفظ کی دوسری تقسیم ہے باعتبار خفا اور اظہار کے باعتبار پوشیلگی اور وضاحت انہوں نے آپ کے محشی نے اس کو لے گا ہے کہ سامے کے لیے معنی کے اظہار کے طریقوں کے بیان سامے کے لیے سننے والے کے لیے معنی کے اظہار کی طریقوں کے بیان نفسی سیغہ سے اس کی مراد ظاہر ہو یہ وہ لفظ ہے کہ جس کا مطلب ظاہر ہو اس سے یعنی بنفسی سیغہ بنفسی سیغہ سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ظاہر ہو آپ نے جیسے سیغے کی طرف دے گا تو آپ کو پتہ چلے گی اس کا یہ مطلب ہے اس میں بالکل کوئی ہونی ہوتا وَنَّسُو وہو مزداد وضوحاً عالی الظاہر یہ اس لفظ کو کہتے ہیں یا اس کلام کو کہتے ہیں جس میں ظاہر سے زیادہ وضاحت ہو بمعنی کسی ایسے معنی کی وجہ سے فی المتقلم میں جو متقلم میں پائے جا ہے نو خولی تعالی جیسے اللہ دبارک و تعالی کا فرمانے فَنْكِحُمَا تَعَوَ لَكُمْ مِنَ الْمِسَائِ مَسْنَا وَسْلَاسَ وَرُبَاعِ فَإِنَّهُ زَاہِرٌ فِي الْإِطْلَاقِ نَسْتُمْ فِي بَيَانِ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ سِيقَ الْكَلَامُ لِعَجَلِ قرآن کی یہ آیت فَنْكِحُو نِکَاعَ کرو تو اس سے آپ کو ساپ پتہ چلا کے وہی نِکَاعَ کرنا جائز یہ اپنے معنے میں بلکل ساہِر فَنْكِحُمَا تَعَوَ لَكُمْ مِنَ الْمِسَائِ مَسْنَا وَسْلَاسَ وَرُبَاعِ لیکن یہ نسخ اس چیز میں بیانِ عادت مَسْنَا وَسْلَاسَ وَرُبَاعِ کیوں؟ اس لیے کہ کلام اسی مقصد کے لئے لائے گئے یہاں پر کلام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نِکَاعَ کرو کلام کا مقصد ہے ایک کرو دو کرو تین کرو چار کرو ویانِ عادت کی لئے اس کلام کو لائے گی جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں بسم اللہ چوک سے حلوہ پوری لیا آئی بات سنگل تو حلوہ پوری کسی اور جگہ ملتی وہ کام ملتی بسم اللہ چوک میں آپ کو ملتی میرے کلام کا مقصد کیا ہے حلوہ پوری لانا اب بسم اللہ چوک جو آگئے یہ ظاہر ہے یہ کیا ہے ظاہر ہے اور حلوہ پوری لانا یہ کیا ہے نہ سے کیونکہ میرے کلام کا مقصد ہی کیا تھا تو ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں فَنْكَهُمَا تَعَوْمَا تَعَوْلَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسْتَسَوْا نیکا کرو تو یہ تو ظاہر ہے لیکن اس کلام کے لانے کا مقصد کہ ایک کرو دو کرو دین کرو یا چار کرو ابھی ذرا پھر دوبارہ تعریف دیکھو ظاہر ظاہر وہوہ ما ظہر المراد میں یہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی مراد ظاہر ہو بنفسی سیغہ تھی کس سے نفسی سیغہ سے عائبہ سامنے یعنی ظاہر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی مراد جو نفسی سیغہ سے ظاہر اچھا وَنَّسُ وہوہ ما اور نصر یہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں مزداد ووضوحا جو زیادہ واضح ہو حالی ظاہر ظاہر پر بمعنان کسی ایسے معنی کی وجہ سے فِي المتقلم جو متقلم میں موجود ہے نَهُ قَوْلِ تَعَالَ جِسَي اللَّهُ تَبَارُهُ تَعَالَ قَوْلْ فَنْكِهُمَا تَوَا بَلَفُ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا فَإِنَّهُ ظاہِرُ یہ اپنے اتناف کے اعتبار سے ظاہر ہے کیسے عباہت نکاہ میں کیا آپ کو یعنی اگر عورتوں سے نکاہ کرنا ہے تو یہ آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ نکاہ میں اصل حضر نکاہ میں اصل حضر ہے نکاہ میں اصل حضر یا عباہت ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نکاہ میں اصل ممانا ہے کیسے اصل کے لئے بار سے الاصل فی الاشیاء العباہ ہمارے اشیاء میں اصل فَإِنَّهُ ظاہِرُ فِي الْإِطْلَاقِ تو یہ اتناف کے اعتبار سے ظاہر ہے یہ کلام یعنی یہ کلام عباہت نکاہ کے اوپر دلالت کر رہا ہے کس پر نَسْتُن فِي بَيَانِ الْعَدَدِ لیکن بیانِ عَدَد میں یہ نَس ہے یعنی ظاہر سے زیادہ واضح ہے بیانِ عَدَد میں لَأَنَّهُ سِيقَ الْكَلَامُ کیونکہ متکلم اللہ تبارک و تعالی کا مقصد ہی کیا تھا اس سے بیانِ عَدَد تَعَد لِمَعْنًا فِي الْمُتَكَلِّمِ اور وہ معنی کیا ہے لَأَنَّهُ سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ کیونکہ کلام کو اسی کے لئے چلایا گیا ہے موسیقا لِمَعْنَنِ